مِس میں اچھکر بھی آجاں مِس میں نہیں جو گیا آپ لوگوں سے اس وقت فیڈل گورنمنٹ سے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ چیز کلیر کر دوں کہ کرونا جب آیا تھا اسی وقت سب کو پتا تھا کہ یہ چیز جانے والی نہیں یہ رہے گی کافی عرصہ رہے گی اور اب تو بالکل ہی کلیر ہو گیا ہے کہ اب ہم سب نے اس کے ساتھ ہی جینا ہے اور اس کے لیے کچھ ملکوں نے بند کر دیا لوگ ڈاؤن کر لیا اور کچھ ملکوں نے لوگ ڈاؤن نہیں کیا اور یہ دونوں ملکوں نے جو کام کیا یہ سائنٹیفک کیا جنہوں نے لوگ ڈاؤن نہیں کیا انہوں نے بھی اپنے جو وائرسز کے ایکسپرٹس ہیں ان کی صلاح کے ان کے مشورے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں کو اس سے ایمیونٹی ڈیولپ کرنے دیں گے اور اپنے جو میڈیکل وہ ہیں کیپنس ہیں جو پیرامیڈکس ہیں ان کو ہم ٹرین کر دیں گے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی بہت اچھی طرح کیا اور جن لوگوں نے لوگ ڈاؤن کیا امریکہ ہے برطانیہ ہے اور اٹلی ہے سپین ہے ان سب نے لوگ ڈاؤن جو کیا اس کے بعد بھی دنیا کے پہلے دوسرے تیسرے چوتے نمبر پہ یہی ملک ہے چائنا نے بھی لوگ ڈاؤن کیا لیکن چائنا نے اس لوگ ڈاؤن کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ٹکنالوجی کے ساتھ مرچ کر کے اس طریقے سے منیج کیا کہ ہر آدمی کو پتا تھا کہ وہ کیٹیگری اے میں ہے بی میں ہے سی میں ہے وہ گھر سے نکل کے گاڑی میں سفر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا وہ جو ہے وہ گھر کے اندر ہی رہے گا نہیں رہے گا سو بیسیکلی ٹکنالوجی وائز چائنا منیج لوگ ڈاؤن ریلی ویل جو فرس ورلڈ کنٹریز ہیں جس میں امریکہ سپین اٹلی یوکی یہ کمپلیٹلی فیل ہوئے پہلے دوسرے تیسرے چوتے نمبر پہ آئے سویڈن جس نے لوگ ڈاؤن نہیں کیا ہرڈ ایمیونٹی پہ کیا ہرڈ ایمیونٹی کی یا انہوں نے جو ہے وہ مکس ان میچ تھوڑا بہت کیا وہ نمبر پانچ پہ ہے اور وہاں پہ مرنے کی شرعہ بھی کم ہے وہاں پہ جو انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے وہ بھی کم ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت زیادہ کمال ہو گیا لیکن نسبتن اٹلیس ان ملکوں سے بہتر کر گیا پاکستان میں خان صاحب نے پہلے دن ہی یہ بات کی تھی کہ ایت دا مومنٹ لوگ ڈاؤن اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگ ڈاؤن ہم ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے دیکھیں لوگ ڈاؤن کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں ڈیفرنٹ پرسنٹیجز ہیں کتنا لوگ ڈاؤن ہوگا پہلے آپ فیکٹرییاں بند کر دیں پھر آپ یہ والی دکانیں بند کر دیں پھر آپ شاپنگ مالز بند کر دیں پھر آپ کلینکس بند کر دیں پھر آپ کچھی آبادیوں کے اندر بھی کنٹرول کریں اب کراچی جیسا شہر جہاں پہ پانچ سو کچھی آبادی ہے ایک ایک گھر میں دس دس لوگ آٹھا نونو بچے سو رہے ہیں ان کو آپ نے سکولز بند کر کے گھروں میں تو بھیج دیا لیکن ان گھروں میں جو ہیں ان محلوں میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں گلے بھی مل رہے ہیں باہر چارپائیاں بھی لگی ہوئی ہیں تو وہ لوگ ڈاؤن تھا ہی نہیں اس لوگ ڈاؤن کے جو نقصان تھا وہ صرف معیشت پہ آ رہا تھا جو معیشت کا نقصان ہے وہ ابھی تھوڑ دنوں بعد ہمیں پتا چلے گا کیونکہ یہ ریسیشن دنیا میں فیبری سے آ چکا ہے ڈاکٹرز اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آپ اسٹرٹ لوگ ڈاؤن میں جائیں لیکن وزیراعظم صاحب اس وقت بھی کہتے ہیں کہ نہیں لوگ ڈاؤن کہ ہمارا چھاپڑی والا ہمارا رکشے والا افیکٹ ہوگا جس کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ریاست کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ہیڈ آب اسٹیٹ ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے تو لہٰذا اس کے ٹیک کیر نہیں کرنا ہے ایسا تو کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے ہمیشہ سے ایک آ کے ذمہ داری سے ہم نے وزیراعظم صاحب نے اٹھارہ مارچ کو کہا تھا کہ یہ نزلہ ہے دیکھیں جو اس کے سمٹمز ہیں نا وہ نزلے کے ہی ہیں آپ کو سر میں درد ہوگا آپ کو باڈی میں درد ہوگا آپ کو نزلہ ہوگا آپ کو چھک کے آئیں گے آپ کو کھاسی ہوگی یہی اس کے سمٹمز ہیں اور بخار ہوگا دیکھیں یہ انفلوینزا کیا سٹین ہے ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھیں ہیں وہ اس کو کلیریفائی کریں گی یا زیادہ اس کو وزاد کریں گی لیکن جو وائرس ہے کرونا کاؤویڈ نائنٹین یہ چلتا آ رہا ہے اسی سارز بھی اسی فیملی کا ہے جو مرز ہے وہ بھی اسی فیملی کا ہے اور انفلوینزا کی طرح یہ ہر سال سردیوں میں آئے گا آتا رہے گا ہم خود اپنے اندر اپنی باڈی کے اندر اس کی ایمیونٹی ڈیولپ کر لیں گے جتنا جلدی کر لیں گے اتنا بہتر ہوگا لیکن بہت سارے بزرگ جن کو اور بہت ساری بیماریاں ہیں جیسے کینسر ہو گیا وہ ہو گیا آپ کا ریسپریٹری ایشوز ہو گیا ہارٹ کے ایشوز ہو گیا ان لوگوں کو ہو سکتا ہے ہاسپرل کی نید ہو ریسپریٹر کی نید ہو کلوروکوین کی نید ہو ہو سکتا ہے ریمیڈیزویر کی نید ہو ہو سکتا ہے پلازما کی نید ہو ان لوگوں کے لیے ہم نے اپنی میڈیکل فسیلٹیز امپروف کرنی ہے اپنے پیرامیڈکس کو ٹرین کرنا ہے جو باقی ڈیزیز ہیں ہم نے اس کے اوپر بھی فوکس کرنا ہے ان لوگوں کے لیے اور انہی لوگوں کے لیے لوگ ڈاؤن ضروری ہے انہی لوگوں کے لیے آئیسولیشن ضروری ہے انہی لوگوں کو جو عمر میں بڑے ہیں جن کو یہ بیماریاں ہیں اور جو جن کو ان ریسپریٹری اور ان کی اس کے بعد آ جائے گا وہ آدمی جو پچاس سال سے کم عمر ہے اور ان کو اتنی ساری بیماریاں نہیں ہیں اس میں بھی خطرہ ہے لیکن بہت معمولی خطرہ ہے بڑا منسکیول پرسنٹیج ہے کہ اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ ان کو ونٹیلیٹر کی ضرورت پڑی ہے اور دو تین دن میں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن یہ جانس ہی گئے ہیں میں پھر آپ سے جو لاہور کی رپورٹ ہے جس کے اندر تقریباً چھے لاکھ اسی ازار کی رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پہ پیشنٹ ہے اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں